تو چتمرم گرفتار کیا جاگ رہا ہے شوکیدار اس وقت کی دو آپ کو اپڈیٹ میں یہاں پر دے دوں ایک نوی ہے کہ دو بجے کے بعد سی بی آئی کورٹ میں پیشی ہوگی اور دوسرا یہ کہ ای ڈی آئی بھی گرفتار کرے گی کیونکہ سی بی اور ای ڈی آئی دونوں کی طرف سے سمن تھا اور یہاں پر ای ڈی بھی پوچھتاج کرے گی اب تک کی جو راجنیتی ہے یا پھر بدلتی راجنیتی کروٹ لیتی راجنیتی اس بھارت کی راجنیتی کو آپ نے اب تک دیکھا ہے اسے آپ کس طریقے کا ایک کلاسک کیس دیکھتے ہیں جہاں پر اب تک کی راجنیتی میں صرف یہی کہا جاتا رہا تھا کہ you save me I'll save you کیونکہ ایجنسز تو آپ کے انڈر بھی رہتی ہیں ایجنسز تو میرے انڈر بھی رہے گی جہاں راجنیتا جو ہے کیسز کو اورنمنٹس کی طرح لیتے تھے اب وہ ایرا ختم ہو گیا کیا بات تو یہ ہے دوسری بات میرے خیال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ موڈی صاحب خود بڑے مشکلات میں تھے ان کو بڑی دویدہ ہوئی جب وہ موکھے منتری تھے گجرات میں ان کے خلاف بھی کیسز لگے ہوئے تھے پر سمہا انہوں نے اپنا کیسز کسی نہ کسی طرح اب یہاں پر دکت بہت زیادہ ہوگی کیونکہ یہ اٹیک ان لوگوں کے خلاف ہے جن کے خلاف allegations ہیں کہ انہوں نے پیسہ بہت کھایا ہے ایکس چگر کا بڑا پیسہ لوٹا ہے اور اس صحیح میں پردان منتی جی نے اپنے ایک بھاشن میں بلکل بات سپشٹ کر دی تھی کہ اگر کسی کے خلاف یہ allegations پروو ہوتا ہے تو ان کو جیل کے سراغوں پر جانا چاہیے اور انہوں نے یہ بات بہت بہت سٹریٹ فورڈ اور بڑے سٹراغ ورڈز میں کہا ہے چیدمرم صاحب اور ان کے بیٹے پچھلے 48 گھنٹے میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جتنی اتنی integrations ہو گئی ہیں پر کوئی سبوت اوپر کے باہر نہیں آیا ہے میرے خیال میں یہ اتنی جلدی یہ نپٹنے والا کیس نہیں ہے یہ ابھی چلے گا اور میرے خیال میں اگر اتنا سب کچھ investigation ڈیڑھ سال سے ہو رہا ہے میرے خیال میں آپ اس کو بہت بہت ناکار نہیں سکتے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو میرے خیال میں ضرور چھپا ہے وہ والی بات آپ کی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ انویسٹیگیشن سو رہی ہیں انویسٹیگیشن سو ہوتی ہیں انویسٹیگیشن سو ہونے کے بعد میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ we are not here to give the judgment ہم یہاں پر کوئی judgment دینے کے لئے تو ہم نہیں ہیں وہ تو اس کے لئے کوٹس بنی ہوئے لیکن کوئی آدمی کوٹ کے اوپر تو رویس بنی نہیں ہو سکتا اور اس کارن سے کیونکہ اب تک تو یہی پورٹری کیا جاتا ہے نا کہ اگر ایجنسلز نے کوئی lookout notice میں جاری کر دیا میں فڑا وٹ سپریم کورٹ چلا جاؤں گا اسی وقت CGI کوئی اور میٹر ہو رہے ہیں کہ اتنی سپورٹ نہیں کر دوں گا ایک آم آدمی کا ہو سکتا ہے privilege کیا کہ میں شام کوئی میٹر لسٹ کرا دوں گا نہیں آپ ابھی سنیے جو ڈیشری بھی اپنی سب کام اپنا اب کم سے کم وہ جو ایک پوشننگ ہوتی تھی ایک وی وی آئی پی وی آئی پی about all وہ تو کم سے کم ختم ہو رہی ہے نا آر وی اس منی ہاں بولتا ہوں میں یہ بالکل یہ سنس اف انٹیٹلمنٹ بالکل ختم ہو رہی ہے وی وی آئی پی کی مگر جو میرے پہلے سے پہلے راما چندران جی نے ایک چیز بتائی تھی کہ مودی جی نے manage کیا manage نہیں کیا وہ بھی وقال پورے قانون پرکریا سے نکل کے آئے تھے وہ کیسے آئے تھے کیونکہ اور تیسری بات vendetta politics کی میں تو چھ سال سے کہہ رہا ہوں ستیش ورما نے میرے کو openly کہا تھا کہ مجھے کالی داڑی اور سفید داڑی کو frame کرنا ہے اور اس لیے میرے اوپر سگریٹ لگائی گئی تھی اس سے بڑا vendetta politics کا ادارن میرے کو نہیں لگتا کہ کسی دیش کے ابھی پیچھے والی اتحاس میں آپ کو ملے گا اور یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ رنجید سنہ تتکال ان سی بی آئی ڈیریکر نے ان کے پولٹیکل ماسٹرز کو بچن دیا ہے کہ مجھے یہ کالی داڑی اور سفید داڑی کو اندر کرنا ہے میں آج نہیں بول رہا میں دو جانتا ہے دیکھیں جس طریقے سے آج قانون اپنا کام کر رہا ہے free and fair ایک جو آپ نے صحیح بات کہے سچین جی دیکھیں ان کو لگتا تھا کہ ان کو ایک special treatment دیا جاتا تھا جو سب چیزیں بند ہو چکے آج یہ عام ناغرک کی طرح آج ان کے اوپر قانونی کاروائی ہو رہی ہے میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا سچین دیکھیں پیچھے دمرم جی کو بھی اور جو پیچھے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جیل جانا پڑے گا جیل کی روٹی کھانی پڑے گی جیل کا پانی پینا پڑے گا جو برشتہ چار انہوں نے دیش کے ساتھ کیا ہے جس طریقے سے دھوکہ دھڑی تھی ہے یہ بلکل بھی بکشنے والے نہیں ہیں اب قانون اپنا کام free and fair اور یہ تب ہی لیے دیپک جا یہ خلولی اس کارن سے یہ نا کہ خوف پورا ایک وکیلوں کا پینل کل کس طریقے سے ہم نے دیکھا پورے کانگرس کے تمام نیتہ پیچھے کیونکہ یہ کسی نے شاید سوچا نہیں ہوگا کانگرس کے بھی تر بھی کی پیچ تمرم پر بھی کوئی ہاتھ ڈالے گا ٹھیک ہے یہ آپ پر چل رہے ہیں بیل کے اوپر اور ویسا ہی چلتا رہے گا انویسٹیگیشن چلتا رہے گا لیکن کیونکہ اگر پیچ تمرم کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے تو پھر سونیا گاندی بھی ہے نا پھر تو راہول گاندی بھی ہے پھر تو وہ بھی رہول گاندی بھی ہے نا پھر تو روبر واترا بھی ہے پھر تو پورا کارتے ہیں پھر تو اسر چلتے ہیں موسیقی 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 موسیقی